اسلام علیکم میں ہوں سید کمال شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سید کمال شاہ یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں بلندوبالہ پہاڑوں اور دلکشمنہ ذرکا اور خسن کے پیالے کی من دردی پاکستان کے خوبصورت علاقہ تحصیل اگی میں جو تاریخ اور خسن کو دنیا کے سامنے لا رہا ہے یہاں تو آج ہم آپ کو زلہ مانسیرہ کے خوبصورت تحصیل اگی کے بارے میں بتا رہے ہیں سکیمانسیرہ سے 33 کلومیٹر کے پاسلے پر واقع ہے اگر ہم تحصیل اگی کے جغرافی خدوحال اور محل وقوع پر نظر دوڑائیں تو یہ درتی ہزارہ کی نہایت ہی اہم سنگم پر واقع ہے تحصیل اگی کے مشرق میں بٹل اور چتر پلین مغرب میں دربن اور آپر تناول اور اس کے شمال میں تورغر اور بٹا گرام جبکہ جنوب میں پکل اور مانسیرہ واقع ہے چلیے اب میں آپ کو اگی کے 300 سال پہلی کی تاریخ میں لے چلتا ہوں سن 1703 میں جب سواتی قوم نے علاقہ اگرور پر یلغار کر کے اس پر اپنا تسلط قائم کیا تو اس سے پہلے یہاں متفرق اقوام رہائش پذیر تھی جن میں نمائی قبیلہ تراؤڑا تھا اور گجر اقوام بھی مضافعات میں آباد تھے جبکہ عملداری پکل سرکار کی تھی جو کہ ترک تھے باتیوں کے ساتھ سید جلال بابا کی سید برادری اور رخنخیل قبیلہ بھی تھے جن کو آستانہ دار کا سٹیٹس دیا گیا تھا جس جگہ آج اگی کا گاؤں موجود ہیں اسے ڈیری یعنی ٹیلا کہا جاتا تھا اب آتے ہیں کہ ڈیری سے اگی نام کیسے پڑ گیا ڈیری پر ایک خاتون رہتی تھی جس کا نام کوئی نہیں جانتا تھا البتہ اس کے گلے میں اس وقت کا بنا ہوا چاندی کا زیور جسے گانی کہا جاتا ہے جبکہ پشتو زبانوں سے اگئی کہتے ہیں پہنا ہوا کرتا تھا ہاتون مختلف علاج اور گریلیو ٹوٹ کے کیا کرتے تھی خاص کر بچوں کی مختلف بیماریوں کے لیے اس کے گریلیو ٹوٹ کے آزمو داتے چونکہ اس خاتون کا اصل نام کوئی نہیں جانتا تھا اس لئے اس پشتو میں دہ اگئی ترور یعنی گانی والی خالہ کے طور پر پہچانا جاتا تھا اور ایک عرصہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس کے بعد اگی نام ہر خاص و عام کی زبان پر آ گیا اور ڈیری لوگ پول گئے جب اٹیارہ سو ساٹھ کے عوائل میں انگریز نے اگور پر قبضیہ کیا تو اگی میں ایک قلعہ قائم کیا جو کہ ہزارہ ملیشیا پولیس کا سرعدی مرکز تھا انہوں نے اس قلعہ کا نام اگی پورٹ رکھا اگی نام کو زیادہ شہرت اگی میں موجود اس قلعہ کی وجہ سے ہوئی ایک قلعہ اپرنٹیر کنسٹیبلیری کے زیر انتظام ہے آبادی کے لحاظ سے تحصیل اگی کی مجموعی آبادی تقریباً تین لاکھ نپوس ہے اگی میں کئی زبانیں بولی اور سمجھی جاتی ہیں مگر پشتو اور ہن کو بولنے والوں کی اکثریت ہے جبکہ تنولی اور گوجری زبان بھی یہاں کی مقامی بڑی زبانیں تصور کی جاتی ہیں تحصیل اکی کو بارہ یونین کونسلوں میں تقسیم کیا گئے ہیں جہاں کے لوگوں کا ذریعے معاش زراد جنگلات ہوتلیں باغبانی اور مویشی پاننا ہے جو لوگوں کی معاشی اور معاشرتی زندگی سوارنے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ کثیر تعداد میں لوگ بیرون ممالک میں برسر روزگار ہیں اوکی کے سیاسی شخصیات میں وجیو زمان خان لائق محمد خان نواب زادہ فرید احمد شیریار خان قاضی زاہد اللہ شاہ مفتی ناصر محمود سرب بلند خان جو کی اوکی بازار انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں محمد سجاد جو کی کیپٹن ریٹریٹ سب در آوان کے بائی ہیں زرگلہان مفتی کفایت اللہ قاضی طیب شہزاد اور مجودہ وزیر ریلوے آزم خان سواتی کا تعلق بھی اگی سے ہے اگر اوکی میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کی جائے تو سرکار سکونوں سمیت درجنو پرائیویٹ تعلیمی ادارے قائم ہیں جو کہ دن رات محنت کر کے اوکی کا نام مختلف شعبوں میں روشن کر رہے ہیں اوکی اپنی خوبصورتی بلندو بالا چوٹیوں گن جنگلات زرخیز میدانی علاقوں گنگناتی چشموں اور ندیوں کے بدولت دنیا بر میں مشہور ہے ہزارہ مکاغان ناران سیریپائے مانت سہرہ جہاں سیاہوں کا مسکن ہے اسی طرح اگی میں بھی سسلگلی ہواگلی مچے سر کروڑی کبل شنگلی بانڈی جبکہ اگی اور تورغر کے سنگم پر واقعہ پنجاگلی اپنی مثال آپ ہے جو کی یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ باہر سے آنے والے افراد کے لئے بھی کسی بھی صورت کسی جنت سے کم نہیں ایسی جگہیں ہیں جہاں خوبصورت نظارے سرسبز گن درہت اونچے پہاڑی سلسلے بلکاتے راستے ٹنڈے پانی کے چشمے اور دیگر قدرت کے خسین مناظر پائے جاتے ہیں موسیقی